پریز اللہٹ ہم سب خوش ہیں آنندت ہیں پرابو ہم سے پیار کرتا ہے بولیے پرمیشن مجھ سے پیار کرتا ہے ییس انگیکار کر یہ ایشو مجھ سے پیار کرتا ہے ایشو مسیح میرے لیے مرا اور مر کے زندہ ہوا حاللویہ میں سچ کہہ رہا ہوں اس انگیکار میں سامردھ ہے جب بھی آپ اکیلے ہوں جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی نہیں ہے بولیے ایشو میرا ہے ایمین وہ آیا ہی اسی لیے تاکہ وہ آپ کو اپنا سروب دے سکے وہ دھرتی پر آیا ہی اسی لیے کہ آپ اس کے نام سے پہچانے جائیں Praise the Lord ہمارا اس سے تو کچھ نہیں ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس کے بنا کچھ بھی نہیں ہیں Hallelujah آپ کو اس نے اپنا نام دیا ہے اور ایک نام دیا ہے Hallelujah آپ کون ہیں آپ کی ایڈینٹیفیکیشن کیا ہے میں ایک مسیح ہوں اگر کوئی پوچھے آپ کون ہیں میں ایک مسیح ہوں چندر نہیں ہوں مسیح ہوں آپ کی ایڈینٹیفیکیشن مسیح ہے Amen جب آپ اپنے آپ کو مسیح پہچان کے ساتھ سویکار کریں گے اس کی مسیحت آپ میں آئے گی Hallelujah ہم اپنے نام کو بہت مانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام ہمارا کھاندان کوئی ورما ہے تو ورما کے نام اپنے بنگلے کے آگے ورما کوٹیج جو ختم ہونے والا ہے Praise the Lord ہمارا میرا نام آپ کے نام کا کوئی مولے نہیں ہے وہ ہے تو مولے ہے Praise the Lord Hallelujah اس لیے میرے گھر کے باہر لکھا ہوا ہے کہ میں ایک پرچارک ہوں میں ایشو وزی کا سیوک ہوں میری پہچان ہی یہی ہے میری پہچان ہی یہی ہے کہ میں پربھو کا ہوں اور کچھ نہیں ہے میری پہچان اس کے بنا میں کچھ بھی نہیں ہے Hallelujah Praise the Lord Hallelujah Permission ہم سے بہت پیار کرتا ہے آج کا بہت اچھا وچن ہے Hallelujah میں وشواس کرتا ہوں آج کا وچن آپ کو جیون دے گا اور ایک راستہ دے گا اور عدبود طریقے سے آپ کو لے کے جائے گا آج کا وچن اگر آپ دھیان سے سنیں گے آپ کا جیون بدل جائے گا کتے لوگ اپنا جیون بدلنا چاہتے ہیں Praise the Lord کتے لوگ چاہتے ہیں کہ آج میں یہاں سے سامرتھ لے کے جاؤں Praise the Lord میں پربھو کے گھر میں آیا ہوں اور ایسے ہی جاؤں Hallelujah آپ کسی اپنے کے گھر جائیں اپنے بھائی کے گھر جائیں Praise the Lord تو آپ وشواس کے سنگ جائیں گے اپنے بھائی کے گھر جا رہے ہیں آپ کیا امید لے کے جائیں گے کہ وہ آپ کو ایسی بھیج دے گا چلو ہم کھانے کے ٹائم میں نہیں جائیں گے لیکن تب بھی بھائی کے گھر جا رہے ہیں یار چاہی پھلائے گا بسکٹ کھلائے گا جو جو بیسٹ اس کے پاس ہوگا وہ ہمیں دے گا Praise the Lord اس کے پاس جو بیسٹ ہوگا وہ ہمیں ملے گا ہمیں وشواس ہے یہاں ہم اپنے پٹا کے گھر آ رہے ہیں ہم ایسے چلے جائیں گے پرابلم کیا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے اس کے پاس عدبود آشیشیں ہیں لیکن ہم جاتے ہوئے کھالی ہاتھ جا رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم لینا نہیں چاہتے کیوں نہیں لینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو ہے آپ اس کو نکالنا نہیں چاہتے ہیں آپ کے پاس بہت بوجھ ہے اس بوجھ کو اتاریے اور پرمیشت کا آشیش لیجئے آپ کیسے لے کے جائیں گے آپ نے کو خالی کریے پرمیشت کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے کلیسیا کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے آپ لیجیے لیکن آپ کیا کہتے ہیں اپنے مطلب کی چیزوں کو آپ چننا چاہتے ہیں یہ چننوں یہ چننوں یہ چننوں بس پرمیشت کی درشتی سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریے ہم روز آئینہ دیکھتے ہیں اپنی درشتی سے دیکھتے ہیں آنکھیں بند کریے اپنے آپ کو پرمیشت کی درشتی سے دیکھئے کہ میں پرمیشت کی درشتی میں کہا ہوں میں پرمیشت کی درشتی میں کہا ہوں میں پرمیشت کی درشتی میں صحیح چل رہا ہوں میرا جیون پرمیشت کی درشتی میں صحیح ہے اگر آج پربو آ گیا تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں تیرے لئے جی رہا تھا میں کھڑا انسان ہوں کہہ سکتا ہوں آج اگر آ گیا ابھی آ گیا پربو جیسے ایوب نے کہا تھا کہ وہ میرا ہر چیز جانتا ہے جب وہ مجھے پرک چکے گا تو میں کھڑا نکلوں گا سونے کے سمان نکلوں گا کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سونے کے سمان نکلوں گا ہر پل ایک دھولن کے روپ میں ہمیں تیار رہنا ہے وہ ہمارا دھولا ہے ایک دھولن کے روپ میں دو ویکتی وہ دو بھائی بھی ہو سکتے ہیں پتر پتہ بھی ہو سکتے ہیں اللہ لیا اور پتی پتنے بھی ہو سکتے ہیں پریسا لڈ اللہ لیا آج ہم دو جن دو ویکتی جو ہیں کتنے سامرت ہی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ جو دو ہیں دو کو پرمیشن نے ایک ہی جگہ کیوں رکھا ہوا ہے تاکہ پرمیشن کا سامرت آپ کے بیش میں کام کرے اللہ لیا میتھیو اٹھارا کا انیس نکلی ہے یہ بچان آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا میتھیو اٹھارا کا انیس میتھیو اٹھارا کا انیس میتھیو اٹھین نائنٹین پھر میں تم سے کہتا ہوں یدی تم میں سے دو جن پرتوی پر کسی بات کے لیے ایک من ہو کر اسے مانگے تو وہ میرے پتا کی اور سے جو سورگ میں ہے ان کے لیے ہو جائے گی ایمین یہ دو جن کون ہے پتی پتنی یہاں پریوار کی بات ہو رہی ہے اگر دو جن ایک ہی اچھا کے لیے مانگیں پتی پتنی ایک تن تو ہو جاتے ہیں لیکن ایک من نہیں ہو پاتے اور یہی شیطان فائدہ اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے ایک من اگر دو جن ایک ہی من سے ایک ہی من سے دوارہ پڑھئے دھیان سے میں پھر کہتا ہوں پھر میں تم سے کہتا ہوں یدی تم میں سے دو جن پرتوی پر کسی بات کے لیے ایک من ہو کر کسی بھی بات کے لیے ایک من ہو کر پراتھنا کریں یہ پتی پتنی کے لیے پریوار کی پراتھنا یہ لیکن اس میں سب سے ضروری کیا ہے ایک من ایک من پتی پتنی ایک من نہیں ہو پاتے کچھ نہ کچھ پرابلمس آتی ہیں کچھ نہ کچھ واد ویواد رہتا ہے کچھ نہ کچھ رہتا ہے کہ نہیں یار یہ صحیح نہیں ہے Hallelujah Praise a lot کتنی بڑی بات ہے کہ اگر دو جن پتی پتنی ایک من ہو کر پراتھنا کریں تو سرگ کھلے گا Praise a lot کیا کھلے گا سرگ کھلے گا اگر آپ ایک من ہو جائیں اگر پتی پتنی ایک من ہو جائیں Praise a lot اسی کا اٹھاروہ پڑیے اس سے پہلے کا وچن پڑیے دیکھئے میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کچھ تم پرتوی پر باندھوگے وہ سرگ میں باندھے گا اور جو کچھ تم پرتوی پر کھولوگے وہ سرگ میں کھلے گا جو کچھ تم پرتوی پر باندھوگے آپ اکیلے باندھ سکتے ہیں آپ کو باندھنے کے لیے کسی ساہیتہ کی ضرورت ہے Hallelujah وہ ساہیت کون ہے آپ کا پتی آپ کی پتنی جو کچھ تم پرتوی پر باندھوگے سوچئے دھیان سے اس وچن کو سمجھئے تو سرگ میں باندھے گا یعنی کہ جو کچھ تم پرتوی پر کروگے سرگ تمہاری ساہیتہ کرے تمہارے لئے کھڑا ہے کہ yes okay جو تم پرتوی پر کروگے سرگ اس کے لئے تمہارے accept کرے گا yes کہ ہاں یہ ٹھیک ہے باندھوگے دھردی پر باندھوگے سرگ میں باندھے گا دھردی پر کھولوگے سرگ میں کھولے گا where is the lost? آپ یہ سمجھئے میں آج آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتی پتنی کے روک میں جو پربو نے بنایا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے دو وقتیوں کی کتنی اہمیت ہے ہم پتی پتنی کو صرف بچوں کو پیدا کرنے کے لئے ہی use کرتے ہیں کہ ایک پتنی آگے بچے پیدا کریں گے چلو ٹھیک ہے ہم باہر praise the Lord بولتے ہیں hallelujah بولتے ہیں کبھی اپنی پتنی سے بولا آپ نے praise the Lord نہیں بولا پتی سے بولا ہے اور صرف بڑتے ہیں praise the Lord بہت کم بولا جاتا ہے جبکہ ہمارا بولنا بہت ضروری ہے پتی پتنی اگر ایک من ہو کے ایک ہی اچھا کے لئے پراتھنا کرے تو سرگ کھلے گا ایمین شیطان نہیں چاہتا ہے پتنی کا سر کون ہے پتی ایشو کا سر کون ہے پرمیشور اور پتی کا سر کون ہے ایشو شیطان نہیں چاہتا ہے اس نے ہوا سے بھی کہا اتپتی تین اگر نکالیں گے پہلا اتپتی تین پہلے میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے ابلیس نے ہوا سے کہا کہ کیا تجھے سارے پھل کھانے کے لئے منع کیا ہے praise the Lord تو اس میں سے کچھ بھی منع کیا ہے جواب دے رہی ہے ہوا کہ ہمیں نہیں کھانے کے لئے منع کیا ہے praise the Lord اس کو کیا کہنا چاہیے تھا میرا پتی میرا سر میرے ساتھ میں ہے میرا جو سر ہے میرا جو سوامی ہے پرمیشور نے جو مجھے دیا ہے وہ میرے ساتھ ہے میرے اس سے پوچھتی ہوں اور میں بتاتی ہوں اگر ہوا آدم سے پوچھتی تو پاپ آتا آدم کہتا نہیں کیونکہ ہوا بہکاوے میں آئے حاللیہ پہلا تموتیس دو کا تیرا چودہ میں لکھا ہوا praise the Lord کیوں کیونکہ ہوا نے کوئی ضرورت نہیں سمجھی کہ میں آدم سے پوچھوں کہیں آدم دور کھڑا تھا halo آدم دور کھڑا تھا نہیں کھڑا تھا ہم جب تک ایک من نہیں ہوں گے تب تک پرمیشور کا سامرد اترے گا نہیں praise the Lord کیوں نہیں ہوتے ایک من کیونکہ ہم اس کی ویلیو نہیں سمجھتے ہم اس کی ویلیو پتی ہے ٹھیک ہے ہم نے سمجھ لیا کہ پتی کمانے کے لیے ہے اور پتنی کر کے کام کرنے کے لیے بس اتنا ہی ہم رکھتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ نہیں میں پتنی ہوں میں بھی decision لے سکتی ہوں پتی سوچتا ہے شیطان کہتا ہر چیز بتانے کی ضرورت پتنی کو وہ پتنی ہے ٹھیک ہے وہ کھانا نہ بنا رہی ہے بچے کو پال رہی ہے ہر چیز رو باتاؤں گا میں اس کو جب آپ ہر چیز نہیں بتائیں گے تو من ایک نہیں ہوگا اللہلیو پتنی کہتے ہیں کہ ہر چیز رو باتاؤں گے میں پتی کو ٹھیک ہے وہ باہر سے آتے ہیں لیکن ضروری ہے بائبل کہتے ہیں ضروری ہے ایک من ایک پران ایک درشتی کون ہمارے لیے ضروری ہے ایک من ایک درشتی کون سے اگر ہم جیون جیئیں گے تو ہی ہم آشیش پائیں گے تو ہی ہم وشرام پائیں گے میں آپ کو کیا بتایا تھا کہ ایک وشرام ایشو مسیح نے ہم کو دیا ہے حالہلیو ابرانیو آٹھ بارہ کے حساب سے حالہلیو اور ایک وشرام جو ہے متی ایک کا ہنتیس کہ تم میرا جوہ اٹھاؤ اور میرے پیچھے چلو آلہلیو ایشو کا جیہ جوہ اٹھا کر ہم اس کے پیچھے کیسے چلیں گے اگر ہم نے اس کا جوہ اپنے کندے پر رکھا ہم کیسے سوال ہو سکتے ہیں صرف دو چیزوں کے حساب سے اس کا جوہ ہم نے اپنے اوپر رکھا ہمیں دو چیزوں کا دھیان دینا ہے ایک اس کی گتی اور اس کی دشا اگر اس کا جوہ اٹھا کر ہم نے اسی گتی کے انسار ہم چلے اسی کی دشا کے انسار ہم چلے تو سفلتہ کا عشیش ہمیں ملے گا ہم جوہ تو اٹھاتے ہیں لیکن دشا ہم اپنی پکڑتے ہیں گتی ہم اپنی پکڑتے ہیں اس لئے سفلتہ نہیں پاتے آلیلویہ پریسو لڑ اس لئے ضروری ہے کہ ہم ایک من ہو یاد رکھئے پتی پتنی کا ایک من ہو کر بہت سی پروبلمز آپ پتی پتنی میں آتی ہیں بہت سے مطبید ہوتے ہیں بھجان سہیدہ انیس کا انیس کا بہرہ وہ کہتا ہے اپنی بھول چک کو کون سمجھ سکتا ہے میرے گپت اپرادھوں کو کشما کر کیونکہ آپ کی جو بھول چک ہے وہ آپ کے سن آپ کو اپراد کرا رہی ہے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ آپ اپراد کر رہے ہیں پرمیشور آپ کے جیون میں کام کرنا چاہتا ہے پرمیشور آپ کو برکہ دینا چاہتا ہے لیکن آپ ایک من نہیں ہے پتی کچھ چاہتا ہے پتنی کچھ چاہتی ہے جب تک آپ ایک من نہیں ہوں گے تب تک پرمیشور کا آشیش اترے گا نہیں صور آپ کے گھر کے لئے کھلے گا نہیں اپنی بھول چک کو کون سمجھ سکتا ہے ہم اپنی بھول چک کو نہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے اندر ایک اہم آ گیا ہے ایگو آ گئی ہے میں پت نہیں ہوں میں پتی ہوں دو جن دو ویکتیوں کا آپ مہتو نہیں سمجھ رہے ہیں ایشو مسیح نے دو آجیاں دی پہلی آجیاں کون سے دی کہ تو اپنے پرمیشور سے اپنی بدھی سے اپنی سمجھ سے اپنے آتما سے اپنی شکتی سے پراتھنا کرنا اور دوسری آجیاں کیا ہے اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھ آپ کا سب سے پہلا پڑوسی کون ہے آپ کا پتی کہ آپ اپنے سمان اس سے پریم کر رہی ہیں ہم پڑوسی سمجھتے ہیں انیس نمبر والا میرا بیس نمبر ہے اس کا انیس ہے میرا اٹھارا ہے اس کا انیس ہے ایکچولی میں آپ کا پڑوسی کون ہے آپ اپنی پتنی سے اپنے سمان پریم نہیں رکھ رہے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں اپنے پڑوسی سے جو پاس میں رہتا ہے اس سے اپنے سمان پریم رکھیں کیونکہ وچن کہتا ہے آپ کا سب سے پہلا پڑوسی کون ہے آپ کی پتری آپ کے ساتھ کون رہتا ہے آپ کی پتری کیا آپ اپنی پتنی سے اپنے سمان پریم رکھ رہے ہیں اپنے سمان پریم اور وہ تو بہت ضروری ہے اللہ لیہ ہوا کو آدم کی پسلی سے نکالاتا وہ اس کا انگ ہے پتنی آپ کا انگ ہے اس کا تو پہلے حق بنتا ہے کہ آپ اس کے سمان پریم رکھیں لیکن ہم اسی سے نہیں رکھ رہے ہیں ہم پڑوسی سے رکھ رہے ہیں ہم پڑوسی سے پیسے لڑ بول رہے ہیں جو گھر میں اس تر ہی بیٹھی ہوئی ہے اس سے نہیں بول رہے ہیں پیسے لڑ کیونکہ آپ جب تک آپ ایک من نہیں ہوں گے آپ کے گھر میں برکت نہیں اترے گی دیکھئے پیسہ آنا ہی برکت نہیں ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ آ رہا ہے پیسے کے ساتھ شانتی آنا بہت ضروری ہے پرمشت کا آنند آنا بہت ضروری ہے اگر آپ کے اندر پہ آپ کے گھر میں پرمشت کا آنند نہیں ہے پرمشت کی شانتی نہیں ہے پرمشت کا وچن نہیں ہے پرمشت کا انگرہ نہیں ہے تو جتنا بھی پیسہ ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ آپ کا ایک من ہونا ضروری ہے پریسے لوٹ چلیے میں آپ کو دوسری جگہ لیکھ ہی چلتا ہوں ابراہیم اور لوت جب تک ایک دو ویکتی ایک من کے انسار چل رہے تھے تب تک وہ پروگرس انتی پا رہے تھے سفلتہ پا رہے تھے جہاں پر لوت نے کہا ابراہیم نے کہا لوت نے کہا کہ صاحب اب یہاں سے ہم نکلتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے کیونکہ ہم بہت زیادہ ہو گئے ہیں سنکھ میں اور لوت نے درشتی اٹھائی اور وہ صدوم عمرہ کی طرف چلا گیا جیسے ہی وہ الگ ہوئے لوت آزمائش میں آ گیا جیسے لوٹ کیوں آزمائش میں آ گیا کیونکہ وہ جو سورک سے سامر تھا وہ اترنا بند ہو گیا سورک کا سامردھ کیسے ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سورک کا سامردھ کیسے ہوتا ہے اگر سورک کھولے گا آپ کے لیے لکھا ہوا نا مطی 18 کا 19 میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر دو وقتی ایک ہی اچھا کے لیے ایک ہی من سے پراتھنا کریں گے تو سورک کھولے گا سورک کھولنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سورک کھول گیا اور بچھارے ہو رہی ہیں روپے کی پیسے کی سورک کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صحیح بدھی ملے گی آپ کو صحیح سمجھ ملے گی ایشو کی شانتی آپ کے گھر میں رہے گی گھر میں جھگڑا کیوں ہو رہا ہے آپ جیون میں سفل کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ آپ صحیح نرنے نہیں لے رہے ہیں جو کام آپ کو کرنا چاہیے آپ وہ نہیں کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں آپ اس لئے محنت آپ اترین کر رہے ہیں پسینہ اترہ باہر ہیں لیکن سفل نہیں ہو رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ سورک نہیں کھولا ہے آپ کے لیے بدھی نہیں آئی ہے اوپر سے آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کروں کیا کروں کیا میں یاکوب کی بطری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم بدھی مانگو پرمیشن سے تو وہ بینا اولانا بدھی دے گا لیکن آپ کیا مانگتے ہیں آپ مانگتے ہیں جو دھندہ کر رہا ہوں میں میں اس میں کیسے سفل ہو جاؤں میں کیسے اس میں آشیش پاؤں آپ یہ مانگتے نہیں ہے کہ میں دھندہ کروں یا نہ کروں میں کیا کروں پہلے تو مجھے یہ بتائیے مجھے کس کے لیے آپ نے لچھا ہے ہم دنیا کو دیکھ کر کام کرتے ہیں دنیا اگر انجینئر ہے ہم بھی انجینئر بنیں گے وہ ڈاکٹر ہے ہم بھی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے اللہ لیہ آپ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ میرے بچے کو پرمیشن نے بنایا کیوں ہے پرمیشن کی یوزنا کیا ہے میرے لیے میرے بچے کے لیے اس کے لیے پراترہ کریے گھٹنے پہ آئیے کہ میرے لیے اور میرے بچے کے لیے پرمیشن کی یوزنا کیا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے جب آپ اور آپ کی پتنی ایک من ہو کے پراترہ کریں گے سور کھلے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو جانا کہاں پر ہے کس راستے پر جانا ہے اور آپ کو جب آپ اس راستے پر جائیں گے تو عدبود آشیشے ملیں گے عدبود کیونکہ سورک کی بودھی ہے اس کو پتا ہے اللہ لیہ بچن کہتا ہے کل کی چندہ مت کر کیونکہ کل کی چندہ کل آپ نے آپ کرے گا کیونکہ کل ایک ویکتی ہے جس کو پرمیشن نے عدکار دیا ہے جس کو پرمیشن نے ڈیوٹی دیا ہے آپ کے سکھ کے لیے آپ کی سیوہ کے لیے آپ کو پتا نہیں یہ کل کون ہے بچن کیا کہتا ہے چھے کا چونتیس مطی کہ کل کی چندہ مت کر کل اپنی چندہ آپ کرے گا تو کل کون ہوا ایک ویکتی جس کو پرمیشن نے یہ ڈیوٹی دی ہے ہر ایک کے جیون میں بلیسنگ کو بونے کی آشیشوں کو بونے کی اب آپ کے گھر میں آشیشیں کیوں نہیں آ رہی ہیں کیونکہ آپ اس کے انسار چل نہیں رہے ہیں آپ اس کی یوجناؤں کے انسار چل نہیں رہے ہیں علیلویہ کیوں آپ آشیش نہیں پا رہے ہیں کیونکہ آپ پرمیشن کے انسار نہیں چل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پورا جاؤ آپ اتر جا رہے ہیں کیسے ملے گا آشیش کیسے ملے گا سورگ آپ کے گھر میں کیسے کھولے گا پیسے لوڈ سورگ آپ کے گھر میں کب کھولے گا سورگ کا مطلب کیا ہے وہ سورگی بدھی آپ کو کیسے ملے گی جب آپ ایک من ہو کے چلیں گے ایک من ہو کر اس لئے وہ کہتا ہے کہ میرے بھول چوک کے پاپوں کو کون سمجھ سکتا ہے میرے گپت پاپوں کو مجھ سے الگ کر دے ماف کر گپت پاپوں سے گپت پاپ کون سے جو آپ بھول چوک سے کر جاتے ہیں کچھ پاپ ایسے ہوتے ہیں آپ پاپ کرنے کے بعد شو نہیں کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کسی کو پتا ہی نہیں چلا اور میں نے پاپ کی اکان دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے اللہ 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 پرمیشری کا آتما دیکھتا ہے اس لئے وہ کہہ رہا ہے بھول چکے آپ کا تیرمہ پڑھ لیجے 19 کا تیرمہ تو اپنے دہنے دست کو دھٹائی کے پاپوں سے بھی بچائے رکھ وہ مجھ پر پربھوتہ کرنے نہ پائے دھٹائی کے پاپ مزاگ مزاگ میں کی ہوئے پاپ پربھوتہ کرتے ہیں آپ مزاک مزاک میں پاپ کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ تو مزاک کیا تھا میں نے یہ تو مزاک تھا لیکن آپ پاپ کر بیٹھے اور اس پاپ نے شیطان کے دوارہ آپ پر پربھوتا کر لیے آپ اس کے انڈر آگئے ہیں آپ پاپ کے انڈر آگئے ہیں آپ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ چرچ جاتا ہوں میں تو بائبل پڑھ رہا ہوں میں نے کیا بولا میں تو مزاک کیا تھا آپ نے بولا ہے وہ پاپ بن گیا ہے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ اسے پاپ نہیں سمجھ رہے ہیں وہ پاپ ہے دیکھیں بائبل کو سمجھ گئے آپ بائبل کو اپنی بودھی سے مت سمجھ گئے پرمشنک کی بودھی سے سمجھ گئے تب بائبل سمجھ میں آئے گی Praise the Lord اگر آپ ایک من سے ایک من سے ایک درشی کون سے آپ چلیں گے آپ کے جیون میں آشیش نشت ہے ایشو مسیح نے اپنے چلوں کو بھیجا دو دو کر کے کہ جائیے دو دو کر کے اور جائیے سو سمجھ چاہ سنائیے حالہ لیا ماتی دس چودہ اور پڑیے دس اور چودہ پڑیے مارگ کے لیے نہ جھولی رکھو اپنے مارگ کے لیے جیون کیا ہے میرا مارگ آپ کا مارگ کیا ہے یہ جیون جو آپ کو دیا ہے اب دیکھیں اس وچن کو دیکھیں مارگ کے لیے تم کچھ بھی بولیے بیٹا مارگ کے لیے نہ جھولی رکھو نہ دو کرتے نہ جوتے اور نہ لاتی لو کیونکہ مزدور کو اس کا بھوجن ملنا چاہیے پر میشور کہہ رہا ہے آپ کو اپنے جیون کے لیے نہ روٹی کی چندہ کرنی ہے نہ آپ کو کبڑے کی چندہ کرنی ہے آپ کو چندہ نہیں کرنی ہے مد لیجے آپ بلکل لیکن وہ کب آشیش ملے گا کب آگے جو کوئی تمہیں گرہن نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنیں اُس گھر یا اُس نگر سے نکلتے ہوئے اپنے پاؤ کی دھول جھاڑ ڈالیں بس ہالیلویہ آپ گھر میں ایک من کیسے ہوں گے ہلو آپ ایک من کیوں نہیں ہو پا رہے اپنے گھر میں کیونکہ آپ دھول نہیں جھاڑ رہے آپ دھول نہیں جھاڑ رہے ہالیلویہ ایشو مسیح کیا کہتا ہے دھول جھاڑو کسی نے تمہیں کچھ کہہ دیا دھول جھاڑو رکھو مت دھول کو جمع مت ہونے دو پرابلم کب آ رہی ہے جب آپ نے دھول کو جمع ہونے دیا وہ کہہ رہا ہے جیسے ہی آپ کو کوئی نہیں اپناتا ہے کچھ نہیں کرتا ہے دھول جھاڑو آگے بڑھو یہاں پر کئی بدوان مطلب نکالتے ہیں دھول جھاڑو تاکہ اس کا بھی برا ہو دشمنوں کو معاف کرو بچن ہے ہالیلویہ بچن کو سمجھئے دھول جھاڑو اپنے اندر کسی کے نفرت کو کسی کی غلط چیزوں کو مت رکھو پریم رکھو ہالیلویہ آپ نے مجھے اب شبد بولے تو وہ اب شبد اگر میں رکھ لوں گا تو اس کا مطلب میں نے دھول نہیں جھاڑی ہے وہ جو اب شبد ہیں گالیاں ہیں جو نفرت ہے اس کو میں اندر لے رہا ہوں کہ سوچوال نے سب کے سامنے ایسا بولا یہ بولا وہ بولا اگر مجھے اس کے پیار کو رکھنا ہے تو مجھے دھول جھاڑ نہیں ہے کوئی بات نہیں بچی ہے پربو سے عشیر تھے بدھی امین اسی لئے پتی پتنی بھی آپس میں دھول جھاڑیں پتنی نے کچھ کہا ہے پتی نہ بولا اچھا شادی سے پہلے تو ایسا کرتی تھی شادی سے پہلے تو بہت میرے آگے پیچھے گھومتی تھی آج آج کل میرا کام نہیں چل رہا ہے تو مجھے سنا رہی ہے دھول جھاڑو کیونکہ پرمیشن کا مقصد ہے آپ کو ایک من کرنا بھول جھاڑیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کریے نہیں سمجھا جب اتپتی سولہ میں سارا نے کہا کہ حاجرہ کے پاس چلے جاؤ جبکہ اتپتی پندرہ میں پرمیشن نے واشا باندھی ابراہیم کے ساتھ کہ میں تجھے بچہ دوں گا واشا باندھی ابراہیم نے سارا کی بات مانی اس کا مطلب اس نے پرمیشن کو اپنا سر نہیں سمجھا اس نے سر نہیں سمجھا اشماعیل پیدا ہو گیا جو پرمیشن نہیں چاہتا تھا اگر آپ کو پتی ایک سر کے روپ میں ہے اس کے آپ رہیے آپ ادھینتہ ضروری ہے تاکہ ہمیں ایک من ہونا ہے ہم چاہتے ہیں آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کے پریوار میں سورگ کھلے میرے پریوار پریوار کے اوپر سورگ کھلا ہونا چاہیے اس لئے میرے ایگو سے میرے گمن سے میرے نفرت سے میرے گلت بال بولنے سے میرا پتی کو ہو سکتا ہے اپنے گھر میں آئے میرا ہی چلے گی میں پتن ہوں پتی بولے گا میں پتی ہوں ٹھیک ہے آپ کی چل تو جائے گی لیکن سورگ نہیں کھلے گا آپ کے گھر میں ہمارے گھر میں سورگ کھلنا چاہیے there is a lot آج ہمارا پتی کچھ نہیں کمارا ہے لیکن کل میرا پتی ہے وہ میرا سر ہے نہیں کمارا کوئی بات نہیں میرا پتی ہے میرے بچوں کا پتا ہے وہ اس کا مان سب سے اوپر ہے پرمیشو سے نیچے اور سب سے اوپر اس کا مان ہے گھر میں وہ میرے بچوں کا پتا ہے اس نے آپ کو ونش دیا ہے وہ کمزور نہیں ہے آج اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے پتی کو کمزور سمجھ رہے ہیں تو آپ غلط ہیں اسی لئے آپ ایک من نہیں ہو پا رہے ہیں اگر آپ ایک من نہیں ہے تو سورگ آپ کے گھر میں نہیں کھل رہا ہے کوئی مکمل نہیں ہے اس سنسار میں کوئی مکمل نہیں ہے کوئی صد نہیں ہے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہے ہم ایک منتب ہوں گے جب ہم ان کمیوں کو نظر انداز کریں گے دھول جھاڑیں گے اور اس کی آشیشوں کے ساتھ اس کی خوبیوں کے ساتھ ایک من ہو جائیں گے ایک من جب آپ ایک من سے ایک اچھا کے لئے پراتھنا کریں گے تو سور کھلے گا بیسے لوڈ آپ کر کے دیکھ لیجیے آپ کر کے دیکھ لیجیے سور کھلے گا آپ اور آپ کو صحیح ڈیسیجن ملے گا کبھی کبھی ہو سکتا آپ گڑھٹی سیجن لے رہے ہیں چاہے آپ چر چاہ رہے ہیں چاہے ایک ویشواسی ہے اور ویشواسی للکی سے شادی کر رہا ہے ہو سکتا پرپیشن نے ان کو جوڑا ہی نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ ایک من نہیں ہے سورگ آپ کے جیون میں نہیں کھل رہا آپ سمجھ ہی نہیں پار رہے ہیں آپ سمجھ ہی نہیں پار رہے ہیں آپ سمجھ ہی نہیں پار رہے ہیں کہ یہ للکہ یہ للکی ملے لیے صحیح ہے کی نہیں ہے کیونکہ سورگ نہیں کھل رہا ہے آگے جا کر آپ کو پرابلم ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا کیونکہ سورگ نہیں کھل رہا ہے آپ کے جیون میں پرمیشور سورگ کھولنا چاہتا ہے آپ کے گھر میں لیکن آپ ایک من نہیں ہو رہے پتی پتری ایک ایسا رشتہ ہو گیا ہے جسی کوئی ویلیو نہیں ہے بچے پیدا کرنا عورت کو وہ کمانا اس کو بس یہ ہو گیا ہے نہیں پتی پتنی بہت ایمپورٹن چیز ہے پریس ایلوڈ پتی پتنی کی بات کیا آتا ہے بچے اللہ لیہ اسی کا پڑی یہ بیسوہ اٹھارہ کا بیسوہ پہلا ہم نے کیا پڑی آٹھارہ کا انیس کہ میں پھر سے کہتا ہوں کہ جب دو ویکتی ایک ہی اچھا کے لیے ایک ہی من سے پراتھنا کریں گے تو سورگ کھولے گا ٹھیک ہے یہ انیس سا اب بیسوہ کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھتا ہوتے ہیں اب دو سے تین ہو گئے یہ کون بن گئے دو کے بعد تیسرا کون آیا بچے یہاں پریوار آ گیا اب یہ پریوار آ گیا جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں پورا پڑیے دوبارہ سے کیونکہ دو یا تین میرے نام پر اکٹھتا ہوتے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوتا ہوں جب دو تھے اور ایک من تھا تو سور کھولا جب دو یا تین میرے نام سے ایک جگہ اکٹھا ہوں گے تو میں ان کے بیچ میں رہوں گا دو پتی پتنی تیسرا بچہ اب اگر آپ رات کی پراتھنا دونوں اکٹھی نہیں کر رہے ہیں پربو کیسے آئے گا نائٹ پریٹ ضروری ہے ہاتھ میں ہاتھ پکڑیے ایک من سے پراتھنا کریے اپنے گھر میں مانگیے پراتھنا میں آپ کا بیجنس نہیں چل رہا کچھ گلتی ہو رہی ہے گھٹنے ٹیکئے سوری بولیے تینوں ایک من جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں میں اپستت ہوتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایشو مسیح ہمیشہ رہے تو بچوں کے ساتھ ایک من ہو جائیے ایک من پراتھنا کریے پرمیشنے کا سامرت آپ کے اوپر اترے گا ایشو مسیح آپ کے گھر میں رہے گا یا تین میرے نام سے اکٹھا ہوتے ہیں دو کیا ہے پتی پت نہیں تیسرا کہاں ہے بچہ پریس اللہ ہلو اس لیے رات کی پراتھنا فیملی پریئر بہت ضروری ہے پراتھنا کر کے سوئیے کیا مانگیں گے پراتھنا میں جتنا دن نکلا ہے اس کا دھنے بات دیجی کہ جو دن تنہیں نکالا ہے دھنے بات آج کی دونوں وقت کی جو روٹی تنہیں دی ہے دھنے بات آلالیہ اگر آپ کسی کے لئے آپ کسی کے لئے آشیش کا کارن بنے اس کو دھنے بات دیجی کہ میں کسی کے لئے آشیش کا کارن بن پایا دھنے بات دھنے بات پرمیشنے تنہیں بدھی دی آج مجھ سے کوئی غلط کام نہیں ہوا آج میں نے کوئی غلط شب دوں میں نے نہیں بولا اگر بولا ہے تو اس کی مافی مانگی اگر آپ نے غلط چیز دیکھی اس کی مافی مانگی اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا اس کی مافی مانگی اگر آپ کے اندر گھمنڈ آیا ہے اس کے لئے مافی مانگی اگر بات کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے مالو آپ کا کرمچاری ہے مالو آپ کے اندر کام کرتا ہے اور آپ نے بلا وجہ اس کو دبا دیا ہے مافی مانگیے وہ پرمیشنے کا ہے آپ اس کے مالک نہیں ہیں نیائے مت کریے مالک وہی ہے اس کے داتا بننے کی کوشش مت کریے اس کو روٹی وہ دے رہا ہے کیا پتہ اس کی وجہ سے آپ کو روٹی مل رہی ہے اس لئے اگر آپ کے گھر میں دس آدمی کام کر رہے ہیں ان دس کو پراتھنا کریے دھنیواد دیجئے کیا پتہ ان دس کی وجہ سے آپ کو روٹی مل رہی ہے کبھی گھمنڈ مت لائی ہے گھمنڈ پرمیشہ برداشت نہیں کرتا کہ میں ایک دس کو کھلا رہا ہوں میں اس پریوار کو نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں ایک من ایک درشی کون تو ایک من کے سانگ ہمیں پراتھنا کرنی ہے ہالیلویہ تو سب سے پہلے میں پتی پتنیوں سے بولتا ہوں ایک من ہوئی اگر آپ کے پتی کے سانگ کچھ انبن ہے اس کو بنا لیجئے اس میں محنت کریے پتنی کے سانگ انبن ہے پلیز اپنی انبن نکھا لیے آپ کا صرف ایک لکش ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں سورگ کھولے اور وہ خب کھولے گا جب آپ ایک من سے کسی ایک اچھا کے لیے پراتھنا کریں گے وہ ضرور ہوگا آپ کے لیے یہ پرمیشن کا بادہ ہے ہالیلیہ آج کا بچن اچھا لگا سمجھ میں آیا پرمیشن چاہتا ہے آپ کے گھروں میں کام کرنا یاد رکھیے پرمیشن آپ کے گھروں میں کام کرنا چاہتا ہے اوکے گوڈ بیسیو